سفر شام کی رودا سناؤں کیسے سب سے مشکل مرحلہ سجاد کے یاور یہ تھا شام کے دربار میں جب کافلہ جانے لگا پڑھ رہی تھی انہا لیلہ اس گھڑی سب بی بیاں جیہا ناظرین پروگرام سفر عشق میں تیسری منزل شام میں جہاں اس کافلے کو اہل بیت علیہ السلام کو لے جایا گیا وہ دربار یزید تھا اب یہ وہ وقت تھا کہ جب اس کافلے کو دربار میں یزید کے سامنے لے جایا گیا دربار یزید کو اس طرح سجایا گیا تھا جیسے کہ ایک دلہن ہو وہاں جو ماحول تھا وہ ماحول جشن کا تھا یزید ہر کسی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ماذا اللہ شکست ملی ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ہر مکمل کوشش کی تھی ہر طرح کے انتظامات کیے تھے اب ہمارے آج کے اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دربار یزید میں جب یہ کافلہ پہنچا ہے تو کیا ہوا ہے تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا جو اپنے گھر سے ہی ہمارے ساتھ جڑی ہیں سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر بارہ گھنٹے کیوں لگے اہلِ بیت کو دربار یزید تک پہنچنے کے لیے اور یزید نے کس طرح کے انتظام کیے تھے اپنے خود کے دربار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام سے اور اس کی مدد سے آغاز کرتے ہیں کہ بے شک اہلِ حرم کے لیے اب ایک اور منزلِ امتحان کہے یا منزلِ مسائب کہے کہ دربارِ شام اور دربارِ شام بھی حقیقت میں جیسے ابھی آپ نے انٹرڈکشن میں کہا کہ جب بازاروں میں اتنی تیاری تھی تو دربار کو یزید نے کتنا تیار کیا ہوگا کیا کیا پریپریشنز کیے ہوگے کیسے کیسے لوگوں کو بلائیا ہوگا اکثر ہم نے مسائب میں یا مرسیوں میں سنا ہے کہ دربارِ یزید میں ساتھ سو کرسی نشین تھے جی ہم نوہے میں سنتے کہ there were 700 people but when we actually read in the books جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے تو ہم کو ملتا ہے کہ 700 صرف VIP members تھی یا یہ کوئی VVIPs تھی اس کے علاوہ بھی لوگ تھے اس کے علاوہ بھی لوگ تھے یزید کے جو شہر والے یعنی جو ملکے شام کے رہنے والے یا دمش کے رہنے والے وہ ان میں انکلوڈڈ نہیں ہے یا یزید کے غلام اور جو اس کے محل والے وہ کوئی بھی انکلوڈڈ نہیں ہے یہ جو 700 ہے یہ وہ لوگ ہے جو باہری ملکوں سے آئے ہوئے جی جی جیسے اس میں بہت سارے نون مسلم تھے یزید یہ چاہتا تھا کہ میں میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کتنا پاورفل ہوں میرے سامنے آنے والے کو میں کیا حال کرتا ہوں کیسے میں نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا کیسے ان کے عورتوں کو اسیر کر دیا یہ ریگز تھانا کہ اس نے ابن زیاد کو خط لکے کا تھا کہ آل رسول کو شام بھیج دو کہ میں لوگوں کو بتا سکوں میں فکر کر سکوں کہ میں نے جو مجھ سے تکرائے گا میں ان کو اسیر بناتا ہوں میں ان کو قیدی بناتا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو یہ سب جب وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا تو دمشق والوں کو تو بتا چکا تھا دمشق پہ تو ویسی اس کی حکومت تھی وہ یہ دنیا بھر میں فیلانا چاہتا تھا اور اسی لئے روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ 700 جو اس کے دربار میں تھے اس کے اندر کچھ انڈیا سے بھی تھے وہ امباسدرز from all over the world یعنی اسپیشلی جو اسلامی ممالک تھے جو اسلامی کنٹریز تھے وہاں کے امباسدرز وہاں موجود تھے جی only muslims نو not only muslims non muslims جیسے روم سے ملتا ہے ہم کو ملتا ہے راسول جالوت کر کے ایک شخص تھا کہ جو یہودیوں کا بڑا تھا عالم تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو دین ہے جناب موسیٰ کے دین کا جو بزرگ عالم تھا وہ راسول جالوت وہاں موجود تھا پھر ہم کو ایک اور نام ملتا ہے جاسلیک جاسلیک نصارہ تائف تائف is سعودی عربیہ جو ہجاز کا جو علاقہ ہے تو تائف کے جو نصارہ تھے ان کا جو بڑا تھا ان کا جو سردار تھا he was جاسلیک یہ بلیک لباس وغیرہ پہن کر یہ بھی دربار میں موجود تھا پھر سفیر روم موجود تھا ambassador from روم یعنی یہ کسی کام سے آیا تھا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یزید یہ پہلی مرتبہ جب آل رسول داخل ہوئے تب تو یہ ساری تیاریاں تھی but in between جب کوئی روم سے یا یمن سے یا میبی مصر سے ایجپ سے یا کوئی تب بھی یزید اسی طرح سے دربار کو سجاتا اور آل رسول کو زندان سے لاتا یا مولا حسین کے سر کو لاکے بے عدبی کر کے ان کو بتاتا کہ دیکھو جو میرے مقابلے میں کھڑا ہوا میں نے ان کا یہ حال کیا تو یہ یعنی this was not one time جو ہوا یہ جتنی دن یا جتنے مہینے آپ زندانوں میں رہے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے but first time is first time جتنی رسوائی جتنی تیاریا اس نے پہلی مرتبہ کی تھی تو اس میں رسول جالود تھا اس میں جاسلک اس میں عبدالوہب کر کے ایک شخص تھا عبدالوہب سفیر روم تھا تو یہ بھی نون مسلم تھا تو وہاں پہ ملتا ہے کہ یہودی یوز اور کریشن کے علماء میں سے کچھ لوگ موجود تھے ایمبیسیڈر تھے مصر کے روم کے انڈیا کے وہ موجود تھے اور اس طرح جو وی آئی پی تھے جو نون مسلم بھی تھے ان کو ملا کے 700 کا کراؤڈ موجود تھا جو کرسی نشی تھے اس کے علاوہ اتنا مجمع آگیا کہ مسجد جامع پہ روکا گیا کافی گھنٹوں تک اس لیے کہ یزید کہتا ہے کہ تو مجھے تیاری کرنے میں تھوڑا اور وقت لگ جائے اسی لئے انتظار کرایا گیا سسٹر تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ یزید نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اگر بات کریں انتظامات کی تو انتظامات ویسے ہی تھے جس طرح بازاروں کو سجایا گیا جس طرح شراب کو عام کیا گیا ہو یا ناچنے گانے والے لوگوں کو بلایا گیا ہو یا اس کے علاوہ ابھی اس نے کوئی ایسی چیزیں کی تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میں امام ہوں یزید ملون نے بہت سارے ایسی چیزیں کی تھی جس میں سے ایک چیز جو ہم کو بکس میں ملتی ہے کہ اس نے اچھا یہاں پر کیا پروف کر رہا ہے کہ میں نبی کی فیملی میمبر ہوں اور میں امام برحک ہوں یعنی ایک طرف وہ کہتا ہے کوئی وحی نہیں نازل ہوئی کوئی قرآن نہیں اترا استغفر اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ محمد اور علی نے بیٹ کے کتاب لکھ ہے قرآن لکھا ہے تو ایک طرف تو وہ رسالت کو جھٹلا رہا ہے اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا اور امام چروہ گی تو وہ برحق امام ماذا اللہ وہ بھی حکومت کرتے حیوانوں سے بھی بات کرتے تو یہ پروف کرنے کے لیے کہ امام برحق ہو اس نے کچھ ایسی تیاریہ کیتی جیسے اس نے ٹرین کیا تھا ایک پرندے کو ایک مقصود پرندہ تھا اس کو پتا تھا کہ یہ تاریخ تک یعنی پہلی سفر تک کافلہ دمشق میں داخل ہو جائے گا تو جو اس کو پتا تھا تو اس اعتبار سے پچھلے دس پندرہ دنوں سے یہ تیاری میں لگا ہوا تھا تو اس نے پرندے کو ایسے پرپیر کیا تھا کہ میں تکت پہ بیٹھا ہوں اور جس تکت پہ بیٹھا تھا اور اپنے سامنے ایک پتیا رکھی ہوئی تھی پھول رکھے تھے دوسری طرف اس نے تشت کے اندر مشک و آمبر رکھاتا that the best fragrance perfume وہ مشک و آمبر رکھا ہوا تھا اور اس سپاییوں نے اس طرح سے ٹرین کیا تھا کہ یزید جب پہلی بار کہے آواز دے گا پرندے کو تو پرندہ پرندہ آئے گا اس کھڑکی پہ بیٹھا آئے گا اور آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے مشک و آمبر میں تر کرے گا اپنے ونگز کو مشک و آمبر میں لوٹے گا ان کو تر کرے گا تاکہ اس کے پروں میں خوشبو آ جائے پھر وہ فلاور کی طرف جائے گا وہ گلاب کے روز پیٹلز کو اپنے پروں میں اٹھائے گا اپنے ونگز میں سمائے گا اور وہ پہ ویٹ کرے گا اب یزید جب آواز دے رہا ہے تب وہ پرندہ اڑتا آتا ہے اور وہ یزید کے اوپر مشکمبر اور گلاب کو برساتا ہے اور ان دن ہی سیز پراؤڈلی کہ دیکھو میں وہ امام ہوں میں امام برحق ہوں کہ جس کی جو پرندوں سے بات کرتا پرندے جس کی اطاعت کرتے ہیں بٹ ایک چیز وہ کافی دنوں سے کر رہا تھا جی وہ ایک illusion کرنا چاہتا تھا جیسے وہ معجزہ کر سکتا ہے یہ بتانا چاہتا تھا لوگوں کہ دیکھو میں دے آیا جس دن کو وہ the day of feast کہتے تھے یا celebration day کہتے تھے جب اس نے جش نہ رکھا تھا جب وہ دن آیا اور تو کامیاب ہو پائیں اس کے ارادے آ of course not یہ تو نہیں ہونا تھا کیونکہ تم لاکھ کوشش کر لو عزت دینے والا خدا ہے اور جو خود اتنا ظلیل ہو اور جو آل رسول پہ ظلم کرے اس کو تو برباد ہونا ہی تھا جی ہم نے یہ بھی سنا ہے ہمارے آڈینس بھی جانتے کہ ہمارے ناظرین جانتے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ بڑی بے عدبی کی گئی تھی اسی دربار میں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اگر موقع رہا تو بات کرے گئے کہ کیا کیا ظلم ہوئے تھے سو جب امام حسین علیہ السلام کا سر جس تشت تلا میں تھا اور اس تشت کو یزید نے اپنے پیروں کے پاس رکھا تھا اور وہ ظلم کر رہا تھا اور پھر جب وہ مجمع بھرا ایک طرف آل رسول ہے ایک طرف وہ ساتھ سو کرسی نشین ہے اور دربار ہے تو درباریوں کے سامنے یزید نے جیسے پلان کیا تھا اس نے پہلی آواز دی پرندہ اڑتا ہوا آیا جو کھڑکی پہ پلان بیٹھا ہوا تھا اس نے آواز دی وہ کھڑکی سے آیا فلاور کو لیا مشکو امبر کو لیا اور انتظار کرنے لگا جب یزید نے دوسری آواز بلند کی تو یہ پرندہ نہیں آیا اتنے دن جب ریئرسل ہو رہا تھا تو everything was going smoothly جب وہ مین دیا آیا جب آل رسول دربار میں ہے اس وقت یزید آواز دیا دو مرتبہ آواز دیا وہ پرندہ نہیں آیا جب اس نے تیسری آواز دی تو پرندہ اٹھا ضرور لیکن یزید کے پاس نہیں جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا تواف کرنے لگا امام کے سر کے پاس آکے بیٹھا رونے لگا اور وہ سارے گلاب سے چلا جاتا یہ پرندے کو معرفت تھی امام حسین کی کہ تو لاکھ کوشش کرتا رہے مگر عزت جس کے جو ڈیزورف کرتا ہے خدا اسی کو عزت دیتا ہے بلکل اور بے شک اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ صرف ہم انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند ہو زمین اور آسمان ہو جنات ہو ہر کسی نے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا ہے یہاں تک کہ ہم اکثر مجلسوں میں یہ بھی سنتے ہیں کہ آشورہ کے دن جب پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا یعنی ہر چیز کو معرفت تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے سسٹر یہ چاہیں کہ جس طرح اتنے بڑے مجمے میں 700 dignitaries تھے ان میں سے کافی شاید ایسے بھی ہوں جو معرفت رکھتے ہوں گے جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ایک پرندہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے پاس آکر رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے تو ان میں سے کسی کے دل میں یا ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ آخر یہ سر کس کا ہے یا جنہیں اسیر بنایا گیا ہے یہ اسیر لوگ کون ہیں یزید نے جیوز کے ہیڈ کو بلایا یا کریشن کے راہر کو بلایا پریسٹ کو بلایا تاکہ جب یہ واپس جائے یا اپنے ملکوں میں جو ایمبیسیڈرز آئے جب یہ واپس جائے تو یہ اپنے شہر میں جا کہ یزید کے پاس کتنا پاور ہے کتنی طاقت ہے اسے جو ٹکراتا ہے اس کا وہ کیسے ان کو خواہ کر دیتا تو وہ بتانا یہ چاہتا تھا مگر جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ یزید نے حقیقت میں ظلم کیا ہے اور اس نے کسی لشکر کو نہیں مارا ہے اس کے سامنے کوئی لشکر نہیں آیا تھا اس کے سامنے کوئی آرمی نہیں آئی تھی اس کے سامنے نواس رسول تھے جو حق پر تھے فاطمہ زہرہ کی اولاد تھی وہ جو مباحلے میں تھے جن کے ساتھ چھے مہینے کا بچہ تھا جن کے ساتھ گیارہ سال کا بچہ تھا جن کے ساتھ عورتیں تھی بی بیا تھی شہزادی تھی تو جیسے حق حق سامنے آنے لگا حق آشکار ہونے لگا باطل کے آواز اٹھانا شروع کیا اور جب انہوں نے آواز اٹھائی تو یزید بیر نہ کر سکا وہ کانٹرڈکشن کو وہ ابجکشن کو نہیں برداشت کیا اور اس نے سوچا کہ اگر یہ اپنے شہر واپس زندہ چلے گئے تو دیا گوئنگ ٹو فنش میں میں پہنچانا کچھ اور پیغام چاہتا ہو پہنچ کچھ اور جائے گا میرے کھلاب برپا ہو جائے تو اس سے بہتر میں کتل کر دوں تو بہت سارے یہودی اور نسارہ کو اسی دربار میں کتل کر دیا گیا جس میں سے ای ویڈ منشن جاسلک جاسلک نے جب یہ پرندے والا انسیڈن دیکھا جاسلک جو تائف کے نسارہ کا جس میں اس نے رسالت ماں کو دیکھا بشارت اس کو ہو چکی تو اس نے کہ یہ جس کا سر تُنے اپنے قدموں کے پاس رکھا ہے جن کے لبوں پہ چھڑی مار رہا جن کے ساتھ گستاکی کر رہا مرتبہ کہتا یہ تجھے نہیں لگتا کہ جو دنیا سے انتقال کر چکا ہے جو شہید ہو گیا مرے ہوئے کو کیوں مارتا ہے جو شہید ہو چکے ان کے اوپر لاتھیا کیوں برسا رہا ان کے چہرے کی بیاد بی کیوں کر رہا ہے جزید کون ہے جسے تُو اتنی نفرت کرتا ہے جزید نے کہ تجھے کیا کرنا ہے who are you to ask me i am the king اس نے کہ یہ حسین ہے فاطمہ کا بیٹا نبی کا نوازا جسلک was like کہ یہ سب کے بارے میں ہم کوئی روایت ملتی ہے چاہے وہ عبدالوحاب ہو چاہے وہ راس جالوت ہو چاہے وہ کوئی اور ہو جو اس وقت دربار میں تھے یہودی نصارہ انہوں نے کہ کسی نے کہ جناب ڈاؤد کی اولاد میں سے میرے اور جناب ڈاؤد میں 40 generations کا فاصلہ ہے لیکن آج میں جہاں سے چلتا ہوں لوگ میرے پیروں کی کھاک اٹھا کے سر پر رالتے اور مجھے اتنا رسپیک دیتے کہ جب آتا ہوں تو لوگ میرے احترام میں کھڑے پہلی جنریشن پہ اتنا ظلم کر رہے ہو یعنی کہ تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے عجر رسالت دے رہے ہو اور جب اس نے یہ آواز اٹھائی تو یزید نے کہ اس کو قتل کر دو یہ باغی ہے یہ جھوٹا ہے یہ قضاب ہے میں حق پہ مرنے کو تیار ہو امام سجاد کے جا کے کہتا ہے حسین تم قیامت میں گوائی دینا کہ میں تمہاری محبت میں شہید ہو رہا اور یزید بھی تعجب میں کہتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو تو کرشن ہے اور ایسا کیا دیکھ لیا کہ مسلمان ہو گیا اور کرشن نہیں معمولی نہیں بلکہ تو کرشن کا پریسٹ ہے اور تجھے ایسا کیا تو نے دیکھ لیا تو اس نے کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میرے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک تاج لے کر کھڑے ہے اور امیر المومنین اپنے ہاتھ میں ایک لباس لے کر کھڑے ہے اور مجھ سے کہہ رہے کہ اے جاسلک تو آہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں یہ لباس پینانے کے لیے تاج پینانے کے لیے آج سے ہمارا ہے یعنی جہاں یزید نے شہروں کو سجایا شہر شام کے اندر ریشمی کرٹنز لگائے لائٹنگ کی اتنے بازار سجا اپنے دربار میں اتنی تیاریہ کی بس وہ جو چاہتا تھا وہ نہ کر سکا اور اسی کے دربار کے لوگ اس کے مخالف ہوتے گئے اسی کے دربار میں اس کا تخت پلٹنے لگا ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ انسان کتنی بھی کوششیں کر لے کتنی بھی تیاریاں کر لے لیکن پروردگار جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے سسٹر جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یزید نے اپنے دربار میں جس طرح تقریبا 700 ڈگنیٹریز کو ایک بات کو ثابت کرنے کہ اسلام کا ایمبیسیڈر ہے اور یہ اپنے آپ کو امام بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہی اس بات کا بھی خیال رکھا ہوگا کہ ان 700 میں وہ چند مسلمانوں کو بھی بلائے جو صحابی رسول ہو یا جن کا بہت مرتبہ ہو بہت اچھا سٹیٹس ہو شام میں یا دوسری جگہوں پر تو کیا اس دربار میں کوئی مسلمان موجود تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا دربار یزید میں کچھ اصحاب پیمبر بھی موجود تھے اف کار ضعیف ہوگئے نبی کے صحابی ہے واجرہ پیش آرہا ہے 61 حجر میں موجود تھے جیسے سب سے پہلے ہم کہے سحال ابن ساتھ جو دربار میں اہل حرم کے ساتھ ساتھ آ چکھ رہے تھے اور وہ نظر رکھ رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کب میں کس تھے کہ جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اور یزید کو للکارہ تھا اور پروٹیسٹ کیا تھا جناب سمرا ابن جند اور بھی تھے ابو برزائ اسلامی ابو برزائ اسلامی یہ ان کا انتقال ہوتا ہے تقریب 64 حجری میں اور یہ وہ تھے جو حولی پروفت کی فیمیلی سے بڑے وفادار تھے بڑے لویل تھے ان کے بارے میں جب ہم find out کرتے ہسٹری میں تو ہم کو ملتا ہے کہ ان کا مرتبہ جناب کمبر جناب مقدان جناب ابو زر سے کم نہیں تھا اوکی so he was a loyal companion of رسول اللہ و و سلم اور حاکم شام نے چالیس سال سے زیادہ شامیوں پہ جب حکومت کی تو حکومت تو تھی بچ somewhere وہ چاہتا تھا کہ اصحاب رسول میری پارٹی میں آجائے تاکہ میرا stand strong ہو اس کو پتا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا somewhere he knew that کہ یزید کو اگر میں تخت خلافت پہ بٹھاتا ہو تو کیا کیا ہونے والا ہے یہ اس کے لئے پرپیٹ تھا تو اس لئے اس نے بہت ساری تیاریاں کی تھی جس میں سے ایک تیاری یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ صحابی رسول اگر اس کو ووٹ دے یا اس کے پاس آجائے اس کی پارٹی میں آجائے تو یزید کو خلیفہ بنانا آسان ہو جاتا حاکم شام نے بہت کوشش کی تھی کہ ابو ابو برزا ان کے طرف نہیں آئے ہمیشہ انکار کرتے رہے اگنور کرتے رہے بہت ایسے تھے جن کو قتل کروا دیا گیا تھا بھٹ اللہ کی مسئلحت کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا رادر ان کے گھر گفٹ بھیجی جاتی تھی ان کو توفے بھیجے جاتے کہ کسی طرح یہ شاید لالچ میں آ کر برائب لے کر یہ میرے پاس آ جائے مگر ابو برزا اسلامی نے سارے گفٹ کو لوٹا دیا اور کہ کچھ ہو جائے مگر میں حق کا راستہ چھوڑ کر باتل کو سپورٹ نہیں کروں گا اسی لئے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے رکھاتا کہ مجھے نہ پولیٹکس میں پارٹ لینا ہے نہ مجھے ان کی کسی بھی چیز میں مجھے انوالف نہیں ہونا ہے بات جب شہر شام میں آل رسول آئے اور بکوز اتنا شور شرابہ اتنی تیاری کہ کوئی انسان اپنے گھر میں نہ رہے سارے لوگوں پر واجب تا کہ گھر رسول کی مدد کر سکو یا اپنے صحابی ہونے کا واسطہ دے یزید سے کہ یزید میں صحابی رسول کی حیثیت سے کہ ان پر ظلم نہ کر ان کو آزاد کر ان کو مدینہ بھیج دے تو ابو برزہ اسلامی یہ دربار میں آئے جب یہ دربار میں آئے تو انہوں نے عجیب منظر ہم بیان کر پا رہے تو بی بی وں ظلم ہوا تھا مرتبہ یزید کہتا تھا ابو برزہ اسلامی کہتے کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ یزید کہتا تھا کہ حسین تیرے نانا نے کہا تھا کہ مرد گولڈ نہیں پہن سکتا سونے کی تھالی میں کھانا کھانا مگر حسین دیکھ آج میں نے تیرے سر کو گولڈ ٹری میں رکھا ہے اور اے حسین تمہارے نانا یہ کہتے تھے کہ شراب حرام ہے شراب نجس ہے تو آج تم بھی شراب کا مزار یعنی خود امام سید سجاد سے بھی ہم کو یہ روایت ملتی ہے اصحاب نبی سے بھی روایت ملتی بی بی سکینہ بی تبدیق حسین یہ شراب ہے جس کو تیرے نانا نے حرام قرار دیا تو وہ یہ غلیز حرکت بھی کر رہا تھا پھر اس کے بعد اس نے کہ مجھے کھانا کھانا ہے مجھے جشن منانا ہے اور وہ اپنے کچھ خاص لوگوں کو لے کے کھانا کھانے بیٹھا تو بعض روایتوں کے اوپر اس نے اپنی نجس غزہ اور نجس شراب کو رکھ وہ کھانا کھا رہا تھا اور کچھ کتابوں کے اندر ہے جب وہ کھانا کھا چکا تو اس نے کہ اب میں شترنج کھیلوں گا اور جوا کھیل یعنی ہر وہ چیز جس اسلام نے حرام قرار دیا اس کے سامنے کرنے مبارک کے اوپر اس نے دستر کھان بھی اور جو جوا کھیل رہا تھا جو گاملنگ کر رہا تھا تو جو پتے اس نے سجائے تھے مولا حسین کے سر کے اوپر اس نے ٹیبل بچھایا تھا یعنی کس حد تک انسان گر سکتا ہے عدعوات آل رسول میں اس کو جب کہتے ہیں کہ امام سجاد جو اشام اشام کہے کھون روتے تھے تو جتنا زیادہ بکس کا مطالعہ کرتے ہم لگتا ہے کہ ابھی تو ہم نے مسائب شام سمجھا ہی نہیں ہے ابھی ہم کو پتا ہی نہیں کہ حقیقت میں شام میں کیا ہوا تھا کہ جو نگاہ سید سجاد دیکھ کر آئی تھی یزید کی جو حرکت ہیں انسانی حرکت تو ہم اس کو نہیں کہ سکتے لیکن اگر اسے جنات یا حیوان کے ساتھ بھی جوڑ لیا جائے تو یہ ان کے لئے بھی انسلٹ کا پائز بنے گی بے شک ہم تو پتا نہیں لوگ کیسے کہتے خلیفہ رسول ہم تو اس یزید کی ہسٹری دیکھتے یزید کا بندر تھا اور اس بندر کو امامہ پہناتا تھا جیسے مولانا کا امامہ ہوتا ہے اور مولانا کی ابا ہوتی ہے تو وہ عالم کا جو محترم لباس ہے وہ ابا اور وہ امامہ ایک بندر کو پہناتا تھا اور اس سے کہتا تھا ابو بحرس خدبہ دے ابو بحرس مجلس پڑھ میں نے تجھے ممبر رسول پہ بٹھایا یعنی جس نے نبی کی شان میں گستا کی کی جس نے نبی کے ممبر پر جانور کو نچوا یا اور جس نے محترم لباس جانور کو پہنایا اس کو انسان اس کو مسلمان کہنا مسلمان کی توہین جی سو وی ڈون نو وہ کتنی حد تک جا سکتا تھا وَتُو عزو منتشا وَتُو زِل منتشا اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے اور یہ پروردگار عالم کا موجزہ ہی ہے کہ یزید تھا امام حسین علیہ السلام آج بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے ویوز آج کے اپیسوڈ میں ہم نے دربار شام دربار یزید کی بات کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے چوتھے مقام زندانے شام کے بارے میں ویوز آپ کی رائے آپ کے رسپونسز ہمارے لئے کافی اہم آپ آپ انہیں لکھ بھیج سکتے ویل اسلام اید جی میل ڈاٹ کام پر اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل وین کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ